سپریم کورٹ نے عدلیہ مخالف بینر کیس کی سماعت کی اس کے دوران آئی جی اسلام آباد سے پندرہ روز میں تحقیقات اور پلیس افسروں کے خلاف کی گئی کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے سپریم کورٹ میں عدلیہ مخالف بینر کیس کی سماعت جسیس جوادس خوجہ کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی عدالت نے آئی جی اسلام آباد سے پندرہ روز میں تحقیقات اور پلیس افسران کے خلاف کی گئی کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی ڈپٹی اور ٹارنی خوجہ احمد حسن نے عدالت کو بتایا کہ انکوائری کی بنیاد پر سفارشات تیار کی گئیں تین پولس افسران معتل کیے گئے جیسے زوادس خوجہ نے رمارکس دیئے کہ ملزمان سے کسی قسم کی رائط نہیں ہونے چاہیے جیسے زوادس خوجہ نے آئی جی سے استفسار کیا کہ پرزندان اسلام کون ہے آئی جی سن نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی ملزم راشد سابق صحافی ہے جس کی ہمدردیاں طالبان اور خالد خوجہ سے ہیں ماضی میں ملزم نے مختلف بینرز آویزہ کیے انس کے خلاف پہلے بھی مقدمہ درج ہے جیسے زوادس خوجہ نے رمارکس دے کہ پولس کی تفتیش میں نا اہلی یا غفلت پر عدلیہ مداخلت کرے گی جیسے زوادس خوجہ نے کہا کہ سیکیورٹی ہر شہری کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی سرکاری اہددار کا جیسے زوادس خوجہ نے ہدایت کی کہ میڈیا پر چڑھنے وارے پروگرام کو بھی شامل تفتیش کریں کہ اس کی سماعت بائی جولائی تک ملتبی کر دی گئی